نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک جانور زباہ کرتے تھے اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے خود کھاتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے یہ انہوں نے جواب دیا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غالباً ترمیزے کی روایت ہے تو ایک جانور ایک گھر کی طرف سے زباہ کیا جائے تو کافی اور شافی ہوتا ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور زباہ ہو یہ بہتر طریقہ ہے افضل طریقہ ہے صحابہ کرام کا یہ وہ پسندیدہ عمل ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور سیخا ہے یہ ایک گھر کی طرف سے ایک جانور اور گوش کس طرح سے پسندے ہیں لیکن یہ کیسے پتا چلے کی کتنے لوگ مل کر کے ایک گھر ہوں گے جیسے ایک گھر میں پانچ افراد ہیں دوسرے گھر میں سات ہیں کسی گھر میں دس ہیں کسی گھر میں پندرہ ہیں تو اس کی تائین کیسے ہوگی ایک شخص کی ذمہ داری کے تائین جو افراد رہ رہے ہیں وہ ایک گھر ہے ایک شخص کی ذمہ داری کے ذمہ داری یعنی کھانے پینے رہنے سہنے پہنے اڑنے کی ذمہ داری کہ وہ فراہم کرتا ہے تو جن جن کی ذمہ داری اس شخص کے تائین ہے وہ سب ایک گھر کے مختلف افراد ہیں اور اسی ذمہ دار کی طرف سے وہ جانور زباہ ہوگا یہ کہتے بھی ہے کہ میرے اور میرے گھر کے سارے افراد کی طرف سے یہ جانور زبیہ ہے تو کس کو کس کو عجر ملے گا گھر کے سارے افراد کو جو بھی اس کی ذمہ داری کے تائین ہیں وہ سب اس عجر کے اندر برابر کے شریک ہوں گے کسی کے عجر میں کوئی کمیورک ہوتا ہی ملے گا جو سبسر ہے ملے گا ملے گا ملے گا لیکن موسیقی